ایک زمانے میں ایک دور دراز کی سلطنت میں جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز اور شاداب میدانوں کے درمیان واقع تھی وہاں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام سیرافینا تھا وہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور نرم دل کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی تاہم ایک چیز تھی جس نے اس کی سلطنت کو منفرد بنا دیا تھا ایک شیشے کا پہاڑ جو شہزادی سیرافینا کی سلطنت میں موجود معاملہ یہ تھا کہ شیشے کے پہاڑ کے اوپر ایک اینام تھا جسے صرف بہادر اور سب سے زیادہ ہنرمند لوگ ہی جیت سکتے تھے بہت سے شہزادوں نے شیشے کے پہاڑ کی دھلوان پر چڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہا جاتا تھا کہ جو بھی شیشے کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا اس کی شادی شہزادی سیرافینا سے ہو جائے گی اور وہی انسان شہزادی سیرافینا کی بادشاہی کا وائز ہوگ شہزادی سیرافینا نے خود بھی یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس سے سب سے پہلے شیشے کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا ہوگ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور ایتھن نامی ایک آجز لڑکے کے کانوں تک بھی یہ بات جا پہنچی ایتھن نے حمت اور عظم سے بھرے دل کے ساتھ چیلنج قبول کرنے کا فیصلہ کیا صرف اپنی عقل مندی اور جوتے کے ایک مضبوط جھوڑے سے لیس ایتھن ایک ایسے سفر پر نکلا جو اس کی زندگی بدل دینے والا تھا جیسے ہی ایتھن شیشے کے پہاڑ کے قریب پہنچا تو وہ شیشے کے پہاڑ کو دیکھ کر کافی حیران ہوا ڈھلوان چمکتے ہوئے شیشے سے بنی تھی جو کہ ہموار اور پھسلم سے بھری ہوئی تھی اور اس شیشے کے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا بے خوف ہو کر ایتھن نے ایک گہرہ سانس لیا اور شیشے کے پہاڑ پر چڑھائی شروع کر دی پہلے چند قدم مشکل تھے اس کے جوتے شیشے کی سطح پر پھسل رہے تھے جیسے ہی ایتھن نے اعتماد حاصل کیا اس نے محسوس کیا کہ صحیح توازن کے ساتھ ہی چوٹی تک پہنچا جا سکتا ہے وہ اپنی بہادری پر بھروسہ کرتے ہوئے پہاڑی کی غیر متوقع نویت کے مطابق آگے بڑھا ایتھن کی یہ ایک جرت مندانہ کوشش تھی یہ خبر شہزادی سی رافینہ تک جا پہنچی جو کی کافی متجسس تھی اس نے قلعے کی بالکونی سے نوجوان لڑکے کا مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کا دل بے تابع اور جوش کے ساتھ دھڑک رہا تھا جیسے ہی ایتھن آدھے راستے پر پہنچا شیشے کی پہاڑی غیر متوقع ہوتی دکھائی دے رہی تھی اس کے پیروں کی نیچے کا شیشہ بدلنا شروع ہو گیا جو کہ غیر متوقع رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا یہ ایتھن کے آزم کا امتحان تھا پھر بھی ہر چیلنج کے ساتھ ایتھن ثابت قدم رہا ایتھن جو اب چوتی کے قریب تھا تو پوری مملکت کی نظریں اس پر تھی تماشائیوں کی خوشی اور آوازیں فضا میں گوج رہی تھی لیکن ایتھن اپنے مقصد پر مرکوز رہا آخرگار طاقت اور ازم کے ایک آخری قدم کے ساتھ ایتھن شیشے کے پہاڑ کی چوپی تک پہنچ گیا جب ایتھن شیشے کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا تھا تو حجوم خوشی سے جھوم اٹھا شہزادی سیرافینہ نے حیرت سے دیکھا جب ایتھن نے ایک مشکل چیلنج کے خلاف خود کو ثابت کر دیا تھا ایتھن نے سانس رکتے ہوئے کلے کی بالکونی کی طرف دیکھا جہاں سیرافینہ کھڑی تھی ایتھن اور شہزادی سیرافینہ کی آنکھیں آپس میں ملیں اور اسی لمحے میں ان کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا جو الفاظ سے بالاتر تھا شہزادی سیرافینہ ایتھن کی حمت اور عظم سے متاثر ہو کر محل سے نیچے اتری اور ایتھن کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے شیشے کے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا چیلنج جیت لیا ہے اور تم نے خود کو سچا ہیرو ثابت کر دیا ہے شہزادی سیرافینہ کی آنکھیں تریف سے بھر گئیں اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے بہدر لڑکے ایتھن نے اپنی آواز میں آجزی سے جواب دیا کہ میں ایتھن ہوں ایک سادہ سا لڑکا جو اپنی تقدیر بدلنے کا موقع دھون رہا تھا شہزادی سیرافینہ نے مسکرا کر کہا ایتھن تم نے اپنے ساتھ میری تقدیر بھی بدل دی ہے تمہارے جیسے بہدر لڑکے کے ساتھ شادی کر کے میں فخر محسوس کروں گی اور اس طرح پوری سلطنت نے شہزادی سیرافینہ اور ایتھن کی شادی کا جشن منایا ایتھن جس نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور شیشے کے پہاڑ کے چیلنج کو فتح کیا تھا اس نے شہزادی سیرافینہ کے ساتھ مل کر سلطنت پر حکمت ہم دردی اور محبت کے ساتھ حکومت کی شیشے کا پہاڑ جو کبھی ناممکنات کی علامت تھا اب حمد اور عظم کی طاقت کا ثبوت بن چکا تھا